مولا علی کا ایک صحابی ہے اس کا نام ہے ترما بن عدی بن حاتم تائی یہ حاتم تائی کب ہوتا ہے عدی کا بیٹا ہے ترما اس کا نام ہے اس کے باپ نے علی کی ولایت پہ جان دی تھی پوری ایک میلے سرکار عدی بن حاتم پہ پڑھی جا سکتی ہے عدی بن حاتم کے فضائل پہ ترما اتنا ذہین تھا اتنا ذہین تھا کہ مولا علی اس کو اپنا شگرد کہتے تھے شوکل بھائی دراز قد بڑا تھا اتنا دراز قد تھا کہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے اسے مولا علی اپنا کاسد بنا کے بھیج دے تھے اب جب اس بندے نے آکے بتایا کہ مولا شام میں یہ حالت ہے تو مولا نے فرما اتنے جاہلوں میں میرا بھی ایسا نوکر جانا چاہیے جو ان کی جہالت نہ چلنے دے علی نے کہا کیا پیغام بھیجائے اسے کہاں یہ حاکم شام نے کہا ہے کہ علی سے کہنا یہ سوچ کے مجبسات جنگ کرے میرے پاس ایسے جاہل ہیں علی کی آوازیں ترما کو بلاؤ ترما آیا علی نے فرمایا ترما میرا خط لے کے شام جا ترما نے خط لے کے خط امامے میں رکھا اونٹ شام کی طرف جب یہ شام میں داخل ہوا تو ایک باہ کے اندر ماویہ کے ہواری پھر رہے تھے باہ کی اس دور میں بھی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی دیوار چھوٹی تھی انہوں نے باہ کے اندر سے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اونٹ پہ سوار ہے اور اس کا سر جو ہے وہ بھی دیوار سے اوپر نظر آ رہا ہے وہ فوراں دیوار کے پاس ہو انہوں نے کہا اللہ اتنا تراز کرتے بندہ وہ یہ کہاں سے آئے ہیں انہوں نے کہاں کیونکہ سارے جاہل تھے سارے کمینے لوگ وہاں پہ رہنے والے تھے انہوں نے نہیں پتا تھا یہ علی کا نوکر ہے انہوں نے کہاں آؤ اس کو مزاق کریں اس کی توہین کریں اکٹھے ہو کے باہ کی دیوار پہ آکے انہوں نے ایک تانہ دیا اس کو انہوں نے کہاں من اندہ کا خبر سما تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں دراز کا جو تھا نا انہوں نے کہاں تُو آسمان سے خبریں لاتا ہے جواب سننا علی نے بھی بندہ چن کے بھیجا تھا انہوں نے کہاں تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں تیرے ماں نے دیکھا ہاں میرے پاس آسمان کی خبریں ہیں آسمان پہ کہر ہے نام اس کا علی ہے تم پہ برسنے کے لئے تیار ہے آسمان پہ کہر ہے نام اس کا علی ہے وہ تم پہ برسنے کے لئے تیار ہے جب انہوں نے سنو انہوں نے کہاں تُو کہاں سے آیا ہے علی کا نوکہ رہو کہاں بیٹھتے ہو تمہارا بادشاہ ڈر گئے وہ انہوں نے فورن ایک بندہ دھڑایا دربار کی طرف انہوں نے کہاں جلدی جا جا کے اطلاع دے علی کا خاصد آگیا ہے بات نہیں کسی کو کرنے دیتا بندے دھیان سے بٹھانا توہین کرے گا دربار میں اس نے فورن دربار کا سیٹ اپ تبدیل کیا سمجھدار بندے اپنی طرف سے سمجھدار اس نے بٹھائے اور بٹھا کے تخت پر بیٹھ گیا کہ جلدی جلدی وہ علی کا کوئی نوکر آ رہا ہے وہ کہتے بڑا ذہین ہے اور بڑا تیز طراز ہے وہ کسی کو بات بھی نہیں کرنے دیتا وہ آنے لگا ہے جو ہی ترمہ دربار کے گھنچا تو اونٹ پہ اونٹ سمیت ہی دربار میں ہسٹری بارڈوں آپ کے سامنے اونٹ سمیت دربار میں اور دربار کے بالکل وسط میں آکے اونٹ سے اترا اپنا نیزہ دربار کی زمین پہ گاڑا اونٹ نیزے کے ساتھ باندھا باندھ گئتا تو حاکم ہے اور تو ہے شام کا حاکم یہ تخت بھئی اس نے کہا سنو میری بات تو کہوں نے اس نے دربار میں آنے کا طریقہ نہیں آتا علی کا نوکر ہے یہ سکھا ہے علی نے اپنے نوکروں کو اس نے کہا خبردار میرے مولا پہ کوئی تانہ نہ دینا کیا غلطی کی میں نے اس نے کہا یہ دربار میں آنے کا طریقہ ہے اونٹ دربار میں لے کے آتے ہیں جانور اونٹ دربار کے باہر باندھے جاتے ہیں گھوڑے باہر اونٹ باہر تو اونٹ لے کے دربار میں آ گیا پورا دن بھی پورا یہ گرد و نوہ کا مجموعہ بولتا رہے علی کے اس نوکر کے جملے کا قطی پورا نہیں ہے میرے ترما نے جواب کیا دیا انہیں کہا اونٹ باہر کیوں نہیں باندھا وہ نے کہا دیکھیں مجھے علی نے بھیجا ہے علی نے کہہ کے بھیجا تھا شام میں جا رہا ہے دھیان سے جانا انہیں تو دن میں نہیں پتا چلتا اونٹ ہے کہ اونٹ نہیں ہے دھیان سے جانا مجھے علی نے کہہ کے بھیجا تھا شام میں جا رہا ہے چوروں کا علاقہ ہے یہ چوراتے اونٹ ہے قسم اونٹ نہیں پہ دے دیتے ہیں اب بتا اس نے دیکھا کہ جل دربار میں آئی گیا تو دوسری توہین یہ کی ہے تو نے مجھے سلام ہی نہیں کیا کہتا کیا کہا 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 سلام کرتا اسے کہا تو امیر المومنین کہا کہا سلام کر مذکراتا مومن میں ہوں تو میرا امیر ہے ہی نہیں مومن میں ہوں تو میرا امیر ہی نہیں میں تجھے سلام کیوں کروں تو کوئی سلام کے قابل ہے سپاہیوں نے اسے کہا اسے بیس نہ کر کام بھونس اسے بیس اسے کہا ہاں میری بات سن کس کام آیا ہے اسے کہا خط ہے علی کا اسے کہا دے دے خط اسے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم امام میں سے خط نکالا چوما آنکھوں سے جو قریب بیٹھے تھے ان میں سے پیچھے سے ایک نے کہکا مارا تو میں نے کہا اے تو کیوں سا ہے اسے کہا تجھے سفیری کا طریقہ نہیں آتا پہلی بار کہیں کاسد آیا ہے خط یہاں رکھتے ہیں اسے کہا کہاں رکھتے ہیں اسے کہا خط تھیلے میں ہوتا ہے خط جیب میں ہوتا ہے امام خط رکھنے کے لئے ہیں اس جیسوں کے خط تھیلے میں رکھتے ہیں یہ علی کا خط ہے میری مجبوری ہے میرے پاس سر سے اونچی جگہ کوئی نہیں چھے کاش میرے پاس کوئی سر سے اونچی جگہ ہوتی تو میں علی کا خط ارش پر رکھتا اس نے سپائی سے کہا اس نے کہا نہ اسے چھیڑو اسے خط پکڑو خط پکڑا اس نے خط پڑا خط پڑنے کے بعد اس نے کہا تو جا حاکم شام نے کہا میں جواب بھیج دوں گا اس کا نہیں نہیں کیوں میں خط جواب لے کے جاؤں گا جواب لکھ اسے کہا اسے کہا فورا جواب لکھ اسے جواب لکھ ہے جواب لکھے ہوا لکھے اسے کہا چل چل پکڑیے جواب علی کو دے دینا یوں سپاہی نے آکے اسے اس کا خط پکڑا ہے یہ جواب علی کو دینا اس نے خط کھولنا شروع کیا دربار میں کھڑا خط پڑھ رہا ہے آگ میں شام دیکھا تھا اوہ تجھے سفارت کا طریقہ نہیں آتا خط میں نے علی کے نام لکھا ہے تُو کیوں پڑھ رہا ہے دیکھے میں نے دیکھم اچھا تُو خط کا جواب لکھے میں علی کے پاس لے کے جاؤں علی جواب لکھے میں تیرے پاس لے کے آؤں تُو پھر جواب لکھے میں پھر علی کے پاس اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا میں تجھے ابھی جواب دیکھ کے جاتا میں تجھے بھی جواب دے کے جاتا ہوں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اسے کہا تو سفارت کرتا ہے تیرے پاس وقت کیا نہیں ہے زندگی قربان کرو تیرے ماں کی قبر کی مٹی ملے میں آنکھوں کا سرما بنا لو ہوئے علی کے نوکر تیرے جملے پہ ہمارے لاکھوں کی جان قربان تیرے ماں دے کے کہتا ہے کہ میں صرف سفارت کرتا رہوں تجھے نہیں پتا میں علی کی زیارت کرتا ہوں اس کا چہرہ دیکھنا ہی بات بس آخری جملہ پڑھو اس نے یوں خط کھولا تو خط میں حاکم شام نے کیا لکھا تھا بڑی سب جملہ سنیں گے خط میں حاکم شام نے کیا لکھا خط میں حاکم شام نے لکھا تھا اے علی میرے ساتھ یہ سوچ کے جنگ کرنے کے لیے آنا میری فوج کی تدار رائی کے دانوں کے برابر ہے اس نے یہ جملہ لکھا تھا تاریخ کہتی گئے کہ میرے پاس رائی کے دانوں جتنی یہ ایسا فوج ہے یہ جس نے اپنی جرد دکھائی تھی تیرما نے یوں پڑھا پڑھ کے کہنا کہ اس کا جواب دوں یہ کہ جواب علی دے گا اس نے کہا علی نے مجھے ذمہ داری دے کے بیجی ہے میں جواب دیتا ہوں تیری رائی کے دانوں کے برابر فوج ہے علی کے پاس مال کے اشتر جیسا مرگ ہے تیرے دانے چن چن کے کھا جائے علی کے پاس مال کے اشتر جیسا مرگ ہے تیرے دانے چن چن کے کھا جائے یہ علی کا نوکر دربار سے نکلا اس نے زمین پہ ٹکر مار کے کہا علی مجھے ایک دے دے میں دس ہزار علی کو دوں علی مجھے ایک بندہ صرف ایسا دے میں اپنا دس ہزار بندہ علی کو دے دوں علی کے پاس ایسے عالم نوکر مجھوڑ ہے ایسے زیرک لوکر مجھوڑ ہے اور اس کے پاس قوم سے تھے عمر بن عاز نے پتریخ لکھی ہے بڑی تاریخ دلچسپ بھی بڑی ہے ایک دفعہ خیمے میں بیٹھے حاکم شام پہ اور عمر بن عاز میں ہمیں شرط لگ گئے وہ کہえ میں زیادہ ذہین ہوں یہ کہہ میں زیادہ ذہین ہوں عمر بن عاز نے کہا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں تم میں سے زیادہ ذہین کون ہے خیمے میں دونوں کے لیے بیٹھے تھے اُسے کہا ہاں ہاں چل فیصلہ کر تو کوئی سوال کر میں جواب دیتا ہوں عمر بن عاز نے کہا میں سوال کرتا ہوں کان قریب کا حاکم شام نے کان قریب کیا اُسے کہا